ایک حدیث ہے بڑی پیاری سی حدیث میرے دل کو اس حدیث نے چھو لیا ہے اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ مسند احمد کی حدیث سعی الجامعہ کی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ راویph حدیث ہیں اللہ اس حدیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اللہ لے کر آئے اللہ سے دعا کرو اللہ اس حدیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو لے کر آئے انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کسی بندے کے تعلق سے اچھا ارادہ کرتا ہے میرا لفظ تھنڈے دماغ سے سننا اللہ اگر کسی بندے کے تعلق سے اللہ نے اچھا ارادہ کیا ہے ہاں میں اس بندے کے تعلق سمع اچھا ارادہ اللہ نے کیا ہے آپ یہ بات کو یہ مسجد سے لے کر جاؤ کبھی تحجد میں اٹھے تو اللہ یہ حدیث کی روشن میں مجھے لے کر آ اللہ سے دعا کرو وہ قبول ہونے کا ٹائم ہے دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے اللہ جب بندے سے اچھا ارادہ کرتا ہے کسی بندے کے تعلق سے استعمالہ اللہ اس بندے کو استعمال کرتا ہے سبحان اللہ اللہ اس بندے سے کام لیتا ہے اللہ اس بندے کو کام پر لگا دیتا ہے سارے معنی ہیں استعمالہ آپ عربی نہیں جانتے ہیں اردو جاننے والے لوگ ہیں میں بھی اردو جاننے والا صحابہ کو عربی آتی تھی نہیں آتی تھی صحابہ کو عربی آتی تھی نہیں آتی تھی آتی تھی الحمدللہ مگر یہ لفظ صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا استعمالہو کا لفظ صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا اللہ بندے سے جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ بندے کو استعمال کرتا ہے نہیں سمجھ میں آیا سنو حدیث کیا ہے قالو یا رسول اللہ اچھا ایک لفظ میں چھوڑ دیا استعمالہو قبل موتی موت سے پہلے اللہ اسے استعمال کرتا ہے یہ لفظ میں حدیث میں جو ہے نہیں پڑا آپ کے سامنے موت سے پہلے اللہ اسے استعمال کرتا ہے اب صحابہ پوچھ رہے ہیں صحابہ کو یہ عربی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا صحابہ اللہ کی رسول سے سوال کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے اللہ اکبر یہ ایک حدیث بھی اگر جمعان میں سمجھ جائیں آپ تو جمع بن جائے گا ہمارا انشاءاللہ ہمارا جمع بن جائے گا میرے بھائی بندے کو اللہ کیسے استعمال کرتا ہے سبحان اللہ اب اللہ کی نبی کا یہ جواب ہے صل اللہ علیہ وسلم یوفقہ لعمل صالح اللہ موت سے پہلے اگر وہ برائی پر زندگی گزار رہا ہے اللہ اسے توفیق دیکھ کر اللہ اسے اچھا بناتا ہے اللہ اکبر موت سے پہلے اللہ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے یوفقہ لعمل صالح اور اللہ اسے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے ساری زندگی بدیوں میں جا رہی ہے گناہوں میں جا رہی ہے اللہ نے کبھی اس نے کوئی نیک کام کر دیا ہوگا کسی بیوہ کی اس نے دعا لے لیا ہوگا کسی مجبور کی دعا اس نے لے لی ہوگی اللہ اسے نیک کام کی توفیق دیتا ہے کبھی ہے موت سے پہلے میری بات سمجھئے گا اور اسی نیکی پر تم یقبضہو علی اسے وفات بھی اسی نیکی پر اللہ دیتا ہے اچھی ہے حدیث نہیں اس پر دعا مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو اسی لئے میں نے کہا تحجد میں اللہ سے دعا مانگو اللہ اس حدیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو لے کر آئے اس لئے کہ اچھا خاتمہ ملنا اچھی موت ملنا یہ بڑی نصیبوں والی بات ہے